آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ٹرانسپیرنٹ فش بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں میں نے کچھ تحقیق کی کچھ معلومات اکٹھے کی سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس کو ٹرانسپیرنٹ فش بھی بولتے ہیں اور لپٹوسیفیلس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اصل میں ایک لاروہ ہوتا ہے ایل کا ایل is a type of fish یہ ایک طرح کے فش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سامپ کی طرح ہے سنیکس جیسے لیکن یہ سامپ ہوتی نہیں فش کی کٹیگری میں آتے ہیں تو یہ اس کا لاروہ ہوتا ہے اور یہ اس کی زندگی تقریباً دو سال تک ہوتی ہے دو سال کے بعد یہ جب میچیور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی فل میچیور فارم میں آ جاتا ہے اور اس میں ایک کلر آ جاتی ہے تو یہ میچیور فارم میں کلر فل ہوتا ہے لیکن جب تک یہ لاروہ سٹیج میں رہتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ اسی طرح رہتا ہے اب یہ کہاں پہ پائے جاتا ہے یہ دیپ سی میں اورجنز میں سمندر کی بلکل گہرائی میں یہ پائے جاتے ہیں اور اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں چونکہ یہ جو شکاری اس کے جانور ہوتے ہیں سمندری مخلوق اس کو یہ نظر نہیں آتے تو یہ محفوظ رہتے ہیں اللہ تعالی نے اس میں یہ حکمت رکی ہے اور اس کے علاوہ سمندر میں جو دیپ سی میں پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ریٹ کلر کے بھی پائے جاتے ہیں سرخ رنگ کے چونکہ دیپ سی اینملز میں یا جو سمندری مخلوق ہیں ان میں سرخ رنگت کی اس کو نظر نہیں آتی سرخ رنگ کے جانور ہوتے ہیں سمندری مخلوق ہیں یہ پریڈیٹر سے یا شکاری جانور سے اس کے بہت ڈائیورس گروپس ہیں یہ تقریباً 801 سپیشیز اس کے پائے جاتے ہیں اور 156 156 جنرائز ہیں ان کے اس کی لیندھ کے اگر ہم بات کریں تو یہ 50 سنٹی میٹر سے 1.9 میٹر تک اس کی لیندھ ہو سکتی ہے depending upon the species اور ویٹ کے ہم بات کریں تو یہ چار کیجی ویٹ میں بھی پائے گئے ہیں اور ایلیون کے جتک بھی اس میں ایسے سپیشیز ہیں جو ایلیون کے جتک اس کی ویٹ پائی گئی ہیں اگر ہم بات کریں کہ کچھ لوگ اس کو کاتے بھی ہیں یا نہیں تو زیادہ تر دنیا میں کوئی اس کو کانا پسند نہیں کرتے ہاں جاپان میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو بعض سپیشیز اس کے کاتے ہیں اور وہ انکوکڈ کاتے ہیں را فارم میں کاتے ہیں کر کے اس کو ایسے ہی انکوکڈ را فارم میں کاتے ہیں مذہب کے لحاظ سے کونسا مسئلک اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہنفی مسئلک میں اس کے کانی کی اجازت ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا رائے ہیں اگر ہلال ہوئی تو اس کو کانا پسند کریں گے یا نہیں کمنٹ میں بتائیے بہت شکریہ